اسلام علیکم گائز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو بینہ کسی دیری کے ویڈیو تو چلی رہی ہے آپ نے تو اوپر کومنٹیٹری کرنی ہے اپنی سستی والی دیکھتے ہیں مطلب دوسری یا تیسری کومنٹیٹری ہے میری کہ مطلب آپ بتانا اگر مطلب ویڈیو اچھی لگی ہو اور کومنٹیٹری ہماری تھوڑی سی لگی ہو اچھی تو آپ ضرور بتانا ٹھیک ہے نا نیچے کومنٹ کر دینا یار اگر اچھی لگی ہو اور کرتے ہیں مطلب آج مطلب سب کے سب کہہ رہے تھے میں کا تکی بھائی آپ نا کلاسٹرک میں بوٹ مار کے رو بندتے ہو تو میں نے کہا چلو یار اج گا ہیں رینگ کی رینگ میں چیلنج کرتے ہیں تو میں نے آج گا ہائی چینل شروع کیا ہے چیلنج نہیں چینل نہیں چینل نہیں چینلنج چینلنج شروع کیا ہے رینگ میں ٹھیک ہے نا تو یہ پتا کون سا چیلنج ہے یہ تھا تو پتہ نہیں مطلب پتہ نہیں مطلب بولٹی ٹوکن کا چیلنج تھا گا易 میرا ارادہ تھا میں اترا اس ارادے سے تھا کہ باؤنٹی ٹوکن کا چیلنج کریں گے لائک باؤنٹی ٹوکن سے جو بھی مطلب آئیٹم نکلے گی کوئی گن نکلے گی یا کوئی کچھ بھی مطلب کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے جس سے میں مار سکوں مطلب یہ نا ہوگا گرنیر نکلے اور میں وہ لے کے بیانے تو میں نے وہ چیلنج سوچا تھا باؤنٹی ٹوکن والا لیکن آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا نکلا اتنے اور کیا نہیں یہاں ایک بھائی صاحب کلاک ٹاور پر لونڈیا اتری تھی اور دوسرے نمبر پر تھا بیجز میز کا نام تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن اپنے اس کو ادھر ہیڈ شوٹ مارنا ہے یہ کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر لیکن دیکھو ہیڈ شوٹ دیکھو اور یہ لگا ہیڈ شوٹ کیسا تھا اگر ہیڈ شوٹ لگا آپ کو اوپی والا تو نیچے کمنٹ ضرور کرنا ہے کچھ بھی اتنا اوپی والا ہیڈ شوٹ مارا لونڈیا کو ہم تھا اس کا زویا جی سوری اگر آپ کو ہم نے اپنے کی بھارنوں کو ہرٹ کیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹی میں کچھ خاص نہیں تھا تو پھر میں نے فرسٹ گن چیلنج شروع کر دیا ادھر سے اور میں نے میں نے لیلی سکار سکار کا چیلنج شروع کیا ادھر میں نے دیکھا تھا سامنے نہ مجھے بندہ دکھ رہا تھا ایک تو میں نے سوچا جمپ مار لینا چاہیے جمپ مارا ہے گائز اور بندے کے پیچھے جائے گئے ہیں پھر اور وہ کھڑا سامنے جانتا اور یہ اپی والا ہیٹ سوٹ اور وہ پتہ نہیں پاکہ شاگل ہو گیا تھا کیا ہوا اسے پتہ نہیں گلو ادھر لگا رہا ہے میں ادھر ہوں گلو کدھر لگا رہا ہے تو اس کو ہم نے جب مارا تو بہت ہی ہمیں مجھا آیا سوادش لگا تو اس کی لوٹ بغیرہ اب میں کر رہا ہوں لوٹ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ چلو پیک پہ جا کے گھماسان ید کرتے ہیں گھماسان ید تو ابھی میں پیک پہ جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ریڈار بھائی صاحب اینمی نظر آ گیا اور آپ کے بھائی نے سوچا کہ اگر میں ادھر سے بھاگ گیا تو فائدہ چیلنگ کرنے تھا تو میں نے پھر اینمی کی طرف رجوع کیا رجوع کیا یہ ریپ بنانے کی کوئش کر رہا ہوں یہ مت پڑے یہ دیکھو ادھر میں اپنی سستے والے ڈریک ماننے کے چکے میں تھا اور لائک جیسے بڑے بڑے پرو پلیز کبھی ادھر ہلتے ہیں کبھی ادھر ہلتے ہیں تو میں وہ ایکٹنگ کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا وہ ایکٹنگ کرنے کی لئے کیسے اٹھک بہٹا گلو میڈکیٹ لگا رہا ہوں کبھی پین کبھی گن اور بلا 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 یار یہ اس کی عادت مجھے پڑھی یہ بلا بلا کی تو اس کو انہوں کرو تو میں پھول مطلب پرو پلیز بننے ہی کوشش کر رہا دیکھو نا کبھی اوپر چڑھ رہا ہوں کبھی کیا تو میں نے سوچا کہ اب اس کو ادھر سے تو ایکشن کر کے تو ہم مار نہیں سکتے تو قریب ہی جانا پڑے گا لیکن آپ کے بھائی نے پھر تھوڑی سی ترکیب لگائی ذہن لگایا پیرو پیز والا اور ابھی میں جاؤں گا نیچے بھائی سے قریب جاؤں گا بلکل فل قریب نہیں جاؤں گا کیونکہ شورٹ ریج میں مجھے گھر سکتے ہیں در لگتا ہے بھائی تو میں نے سوچا کہ اب اس کا کیا کیا جائیں تو میں کیا بھائی نیچے میں نے سوچا اوپر نیچے کھڑے ہو کے یہاں گرنیڈ کرتے ہیں یا کوئی سین کرتے ہیں جس سے اس کا خطہ تمام ہو جائے لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو اولی مطلب وہ ہے چیلنز کار کا تو میں کھڑا ہوا جا کے بھائی صاحب اس کے پاس دروازے کے تو لونڈا بڑا اپی تھا بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ تو میرا پتر چھوٹی کار اس نے بھائی اوپر سے گرنیڈ کر دیا گرنیڈ حد ہوتی ہے یا مطلب کوئی بندہ چیلنگ کرنے آیا ہوتا ہے تو میں بھاگا ادھر سے بھائی پھر میں نے سوچا کہ وہ ادھر آئل بیرل پر جا کے چڑھتے ہیں اور ادھر سے کوئی اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ ابھی ہم آگے ہیں آئل بیرل پر تو ادھر سے نا اوپر سے اسے کوئی مار رہا تھا مطلب ایک اوپ بندہ ادھر سے آگیا تو یہ اس کے چکر میں پڑ گیا اور آپ کے بھائی کے لئے کافی آسانی ہوگی اور یہ دیکھیں اس نے اس کو پیل دیا ابھی یہ کھڑا ہوگا آرام سے اور آپ کا بھائی سے مطلب کیا ہی ہیڈ مارے گا آپ دیکھ کے حران رہ جاؤں گے بھائی صاحب چیک کرو ذرا اور یہ اوپی والا ہیڈ شوٹ سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو اتنا پرو ہو گئوں میں اتنا زیادہ مطلب اتنا ہیڈ شوٹ گلو کا گھمسان ہو گیا ادھر گلول وال لوٹے اور پھر میں چل دیا بھائی پیک کی جانب لیکن لیکن بندوں کو کہاں سپون ہے یہ دیکھو یہ میری تشریف پر گولیاں مارنے شروع کر دی اس نے بلا کوئی بندہ پوچھ کو لیتا ہے میں نے بھی سے ارائم نہیں کھایا میں نے کہا ہیڈ شوٹ نہیں تجھے بھوٹی شوٹ سے ہی مارنگا تھا پھیل دیا پھر آپ کے بھائی لے اور ادھر میں نے اسے مارا ہیا اور ادھر ایک اور بندہ شریف لے آیا میں نے لوٹ بھی نہیں کی ابھی تا کچھ کی اور ادھر ایک اور بھائی صاحب اپنی پر شریف لے آیا مجھے بھائی تاپ پچڑ گی میں نے کہا یار لوٹ تو کرنے دو بھائی صاحب لیکن نہیں ان بھائی صاحب کو تو سنی نہیں ہے کسی کی لڑنا ہے میں ڈریکٹ آکے لڑنا ہے بس جیسے گھر سے کچھ کھا کے آئے ہیں اور سارا گصہ میرے پر نکالنا ہے میں نے بھی تک کم نہیں کیا کیا میں نے ڈیمی دیا تھوڑا سا اور گیا ہوں قریب گلو لگا کے ایسا گلو میں پھنسا کے میں نے اب دیکھنا سٹار پر ایسا ہیڈ شوٹ پھیلائے چیک کرو گا لیول نہیں ہوگیا مطلب اکھنڈ لیول کا ہیڈ شوٹ مارا اس کو اگر گائز آپ کو یہ ہیڈ شوٹ اچھا لگا ہے تو کمنٹ ضرور کر کے بتانے گا کیسا لگا ٹھیک ہے نا مطلب اتنا لیول کا ہیڈ شوٹ دیا ہے اس لونڈے کو یہ بھی کیا یاد کرے گا اور ادھر سے ہم نے لوٹ شوٹ کیا جو ہے اور ابھی ہم آ چکے ہیں ادھر نیچے کی سائیڈ ادھر سے میں جا رہا تھا لیکن مجھے کافی ٹینشن ہوئی لیکن ادھر سائیڈ پر اوپر ایک بندہ تھا اس بھائی نے ہیلپ کی اور اس کو مار کیا اور میرے لئے بھائی آسان نہیں پیدا کر دی مطلب وہ اوپر خدا تھا اور ادھر ایک بندہ تھا اس نے اس کو پیلا ہے اور میں آگے بھائی صاحب آرام سے آگے زون میں جا رہا ہوں اب دیکھو میرے لئے تو آسانیہ پیدا کر رہا تھا میرا اللہ مطلب آسان ہو گیا بلکل ہی مطلب میں آ رہا تھا میں ادھر مر سکتا تھا کیونکہ زون میں آنا تھا لیکن بھائی صاحب اسے اوپر کو ہیڈ شوٹ مارا ہے مزے آ گئے تو ایک بندہ اور ہی در ختم ہو گیا ابھی یہ تین بندے ہم رہے گئے ایک ادھر جائے گا اور یہ گیا اس کو ہیڈ شوٹ مارا تھا ابھی یہ لاسٹ بندہ ایک رہ گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں ہمارا بوئیہ ہوتا ہے کی نہیں مجھے تو پتہ ہے کیا سین ہوئا کیا نہیں آپ اب دیکھو اور بتاؤ کہ بوئیہ ہوگا کی نہیں مطلب گیس کرو اپنے دماغ میں کہ بوئیہ ہوگا کی نہیں یہ گیس کرو آپ اور نیچے کمیونٹ میں ضرور لکھنا اگر گیس کیا تھا آپ نے تو ادھر میں ڈر گیا بھائی میں نے کہا آپ شورٹ نہیں نہیں اور وہ مجھے شورٹ رینج میں پیلے گا مطلب ڈر تو لگتا ہے نا بندے کے پاس شورٹ رینج نہ ہو اور اس کے پاس ہو سب کچھ ریسورسز ہوں مطلب گلو والد تھے مجھے اتنی مطلب زیادہ بھی ٹینشن نہیں تھی لیکن پھر بھی تھوڑی تو ہوتی ہے تو تھی ٹینشن تھوڑی تھی اور بھائی اب میں فل ڈرہ سہما ہو رہا تھا میں نے ڈیمیج دیا لیکن پندرہ کے ڈیمیج سے کیا ہوتا ہے ابھی زون سرینک ہو رہا ہے وہ بھی آگیا رہا ہے میں پیچھے تھوڑا سو ہو گیا کیونکہ لوگ نے اسے ایڈ بلکتا ہے اور یہ ایک لگا ہیڈ شورٹ اور اس کو ہم نے ختم کر دیا ایم جی تھا کوئی اس کو ہم نے ختم کر دیا اور یہ دیا خلابروالا ایموڈ اور یہ ہمارا ہو گیا اللہ حافظ با بائے ٹیٹا موسیقی